آئینی مدت کا آخری سال نواز شریف بمقابلہ عمران خان جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے پاکستانی سیاست میں ماحول گرم ہو رہا ہے ایک طرف عمران خان پی ڈی ایم حکومت پر دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت اور خاص طور پر نون لیگ اپنے لیے بہتر صورتحال کی تلاش میں ہیں مہنگائی ڈالر کی قیمت میں اضافے اور اکانومی کی پریشان کن صورتحال نے آنے والے الیکشن کے لیے نون لیگ کو غیر یقینی کیفیت میں ڈال دیا ہے اپنی پرفارمنس کے لیے مشہور پارٹی نے جن مشکل حالات میں حکومت سنبھالی ان سے کیسے نکلا جائے اس کا راستہ فی الحال نظر نہیں آ رہا حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں دیر ہونے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کا دباؤ قیمتوں پر پڑھ رہا ہے ایسی صورت میں عمران خان کی طرف سے پنجاب اور کے پی کے ایک اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی حکومت کے لیے مزید پریشان کن ثابت ہو رہی ہے دوسری طرف پنجاب میں چہدری پرویز الہی کے ساتھ گووننس کے معاملے میں پی ٹی آئی کے تباہ کن ایمج کو بہت حد تک سنبھالا ہے اب بزائی نون لیگ کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے میاں نواز شریف کی واپسی ذرائع کے مطابق میاں صاحب نے پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو ان میں نوے روز کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں اور وہ خود اس انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے شریف فیملی کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے ان ذرائع کے مطابق آلہ سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے میاں نواز شریف اب خود کو ملکی سیاست سے دور نہیں رکھیں گے اور براہ راست اپنے پارٹی اور حامیوں کے اگلے الیکشن میں رہنمائی کریں گے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کی تاہیات نا اہلی کا کیس اب کمزور پڑ چکا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے فیصل وابڈا کی تاہیات نا اہلی کے خاتمے کے فیصلے نے مسلم لیگ نون کے قائد کی قومی سیاست میں واپسی کی راہ میں رکاوٹ دور کر دی ہے